نمسکار کسان بھائیو ڈی گارڈن میں آپ سبھی کسان ویگا ایک بار پھر سے سواگت ہے اور آپ بنے ہوئے ڈیوی داما کے ساتھ آج ہم بات کرنے والے ہیں ان کسان بھائیو کے بارے میں جن کسان بھائیو کی گنہ پڑھڈی کٹائی کے بعد میں گیاؤں کی بہائی ہو چکی ہے اور انیہ کچھ کھیت بھی گنہ پڑھڈی کے ان کسان بھائیو کی کھالی ہو چکے ہیں تو ان کی سمیعے سے ہی جوتائی کر دینا چاہیے تاکہ آنے والے سمیں میں ان میں گنہ پودہ اگایا جا سکے تو جوتائی کی ساملہ یہ دو طریقے سے ہوتی ہے ایک تو روٹر بیٹا دورا کی جاتی ہے ایک ہوتی ہے ہیرو دورا ان میں سے کون سی اچھی ہوتی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں تھوڑی ہیرو کے بارے میں دیکھیں جیسے ہی آپ پہلی بار اپنے کھیت میں ہیرو چلاتے ہیں تو دو تین جوتائی ہمیں ہیرو سے کرنی ہوتی ہے تو پہلی جوتائی میں کیسان بھائیو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کی جو ہیرو ہوتی ہے اس سے زیادہ گہرائی تک آپ کو جوتائی نہیں کرنی ہے بہت ہی ہلکی جوتائی آپ کو کرنی ہے یہ ہیرو جو کھولنی ہے آپ کو بہت ہی کم کھولنا ہے تاکہ پہلی جوتائی ادھیک گہرائی تک نہ ہو سکے دوسری بار جب ہم جوتائی کرتے ہیں ایک بار جوتائی کرنے کے بعد میں تو اس کے بعد میں ہم تھوڑا سا اور ادھیک کھول لیتے ہیں تاکہ ادھیک گہرائی ہو سکے اور تیسری بار کسان رہی ہم کافی زیادہ اس کو کھول لیتے ہیں تاکہ کافی زیادہ گہرائی تاکہ اس کی جوتائی ہو سکے پہلی جوتائی کم کیوں کرنے ہو چاہیے کسان بھائی اس کے برابر میں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں دیکھیں پہلی جوتائی کے بعد تو آپ کا کھیت تھوڑا سا سکت ہونا چاہیے زیادہ نرم مٹی بھی نہیں ہونی چاہیے اور زیادہ سکت بھی نہیں ہونی چاہیے تاکہ آپ کی ہیرو اچھے سے اس میں لگ سکے اور جیسے ہی ہم پہلی جوتائی کم گہرائی کی کرتے ہیں اس کا قارن بھی یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے جھنڈے ہوتے ہیں گننے کے یہ جھنڈ ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹنا سروع ہو جاتے ہیں اگر پہلی بار میں ہی آپ ادھیک گہرائی کرتے ہیں تو اس سے یہ پورے پورے جھنڈے اکھڑ جاتے ہیں تو اس لئے ان کو چھوٹا کرنے کے لئے پہلی جوتائی آپ بہت ہی کم گہرائی کی کریں یعنی کہ کم ہیرو کو کھولیں تو اس سے آپ کے جھنڈے کافی باریک ٹکڑوں میں کٹ جاتے ہیں تو کسان بھائی یہ تو بات ہوئی ہیرو کی پہلی جوتائی پر دھان دینے والی باتیں اب بات کر لیتے ہیں کہ روٹر بیٹا کے مقابلے ہیرو کی جوتائی اچھی کیوں مانی جاتی ہے وہ اس لئے اچھی مانی جاتی ہے کیونکہ ہیرو کی جوتائی سے ہماری جمین کی کافی گہرائی تک جوتائی ہو جاتی ہے جس کے قارن کافی مٹی بھی ہماری پلٹ جاتی ہے نیچے کی مٹی اوپر آ جاتی ہے جس کے قارن جو ہماری جمین میں کچھ کیٹے مکڑے ہوتے ہیں یا سنڈی بھی جس آپ کہہ سکتے ہیں یا گیڈار کہہ سکتے ہیں مٹی پلٹنے کے وجہ سے اور کافی ادھر تک گہرائی جوتائی ہونے کے قارن وہ باہر آ جاتے ہیں جس کے قارن بھی دھوپ با لگنے سے مر جاتے ہیں اور آنے والی فصلوں میں ہمارے کافی کیٹ کم ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کسان بھائیوں جو ہماری جمین کی پانی پینے کی شمتہ ہوتی ہے وہ بھی ادھک ہو جاتی ہے اور ادھک گہرائی تک جتائی ہونے کے قارن جب بھی ہم اس میں کوئی فصل اگاتے ہیں تو فصل میں ادھک لمبے سمیں تک نمی بنی رہتی ہے اور جس کے قارن ہمارے جو پودے اگتے ہیں ان کی جڑے بھی کافی گہرائی تک پہنچ جاتی ہے جس کے قارن بھی کافی سوست اور تیجی میں بڑھوار کرتے ہیں تو اس قارن سے کسان بھائیوں ہیرو کی جتائی اچھی مانی جاتی ہے اب ایک نظر تھوڑی سی روٹر بیٹا کی جتائی پر بھی ڈال لیتے ہیں تو روٹر بیٹا سے جتائی کروانے پر کسان بھائیوں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے گنے کے کھیت کی جتائی کرواتے ہیں دیکھیں مٹی تو کافی باری ہو جاتی ہے اور اس میں ہمارے گنے کے جھنڈ وغیرہ بھی نہیں دکھائی دیتے ہیں جو کہ کافی باری ٹکڑوں میں یہ کارٹ دیتی ہے لیکن اس میں کسان بھائیوں کچھ سمجھتے ہیں بھی بنتی ہیں جیسے ہی دیکھیں میں آپ کو تھوڑا خود کے دکھا دیتا ہوں آپ ایک بار جتائی کروانے چاہے دو بار کروانے چاہے تین بار اس کی گہرائی بلکل اتنی ہی رہنی ہے یہ لگ بک تین ساڑھے تین نیچ کی گہرائی ہو چکی ہے اور اس میں کسان بھائیوں نیچے کی مٹھی کا اسپیس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل پلین ہے یعنی کہ چکنا ہے جیسے ہی ہم اس میں کوئی پسل وغیرہ لگائیں گے تو ہمارے پودھا کی جڑے کیول یہی تک آ کر سیمیت رہ جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کسان بھائی جیسے ہم پانی لگاتے ہیں پانی بھی کچھ ادھک دیری سے ہی ہمارے جمین پی پاتی ہے کیونکہ نیچے سے اسپیس کافی چکنا ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ادھک گہرائی نہ ہونے کے کارن اس میں سنڈی یا گیڈار بھی ہمارے جوکتوں جمین میں بنے رہتے ہیں دوسرا کارن یہ ہوتا ہے کہ اس سے مٹھی وغیرہ نہیں پلٹ پاتی ہے تو کسان بھائی اس لیے روٹر ویٹا کے مقابلے ہیرو کی جتائی اچھی مانی جاتی ہے سروعتم مانی جاتی ہے تو کسان بھائی آپ کوشش یہ کریں کہ ہیرو کی جتائی سے ہی آپ اپنے کیت کی جتائی کریں اور جن کسان بھائیوں کے پاس میں ہیرو کلب نہیں ہے وہ روٹر ویٹا سے بھی جتائی کروا سکتے ہیں اور کچھ سمیں بعد اس میں دو تین جتائی کلٹیٹر کے دوارہ گہرائی تک کر سکتے ہیں تاکہ مٹھی کی جتائی کافی گہرائی تک ہو سکے اور آنے والے سمیں میں گنے کی اچھی اوپاہ جو ہم اس سے لے سکیں تو کسان بھائیوں یہ تھی آج کی جانکاری جانکاری پسند آئی ہے تو میرے ویڈیو کو آپ لائک کر سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں ایک نئی جانکاری کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے سبھی کسان بھائی کو نمسکار